بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری رسپی کمال کی رسپی ہے آج ہم بنائیں گے بینز عام زبان میں اس کو روان کی پھلیاں بھی کہا چاہتا ہے کہ بہت ہی ہیلتی رسپی ہے اور بہت چلتی بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گے آپ لوگوں نے ویڈیو ساتھ تک دیکھنی ہے اور اس کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار ضرور سبسکرائب کر کے جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو آج ہم بڑھتے ہیں رسپی کی طرف میں نے اس میں ڈالے ہیں چکن وینگز چاہے تو آپ اس میں آلو ڈال سکتے ہیں یا ویسے بھی اس کو پکا کر کھا سکتے ہیں تو آج ہم رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ون کیجی میں نے بینز لے لیا ہے یہ کچھ پھلیاں ہیں کچھ بیج ہیں ایک انچ کا ٹکڑا درکہ کٹ لیا ہے تین سے چار ہڑی مرچے ون ٹی سپون اس میں لیسن پیسٹ ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر کٹ لیا اور ایک بڑے سائز کا پیاس سلائس میں کٹ لیا ون کیجی میں نے چکن بینگز لے لیا ہے ون ٹیبل سپون دنیا ایک لیمن سپائس چیک کر لیتے ہیں کھانے کا ایک چمچ گرم سالہ پورڈر اور کھانے کا آدھا چمچ نمک کھانے کا آدھا چمچ دنیا پورڈر آدھا چمچ لال مچ پورڈر آدھا چمچ دردری میرچ آدھا جبنچ ہلتی پاورٹر اور آدھا کب میں نے کوکنگ آئل شامل کر لیا پریشر کوکر میں اور اس کو نیم سا گرم کر لیا سب سے پہلے ہم اس میں ادرک شامل کریں گے یہ جولین کٹ میں کی ہوئی ادرک اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ اس طرح فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کرنے گے بری کٹے ہوئے پیاز پیاز کو بھی ہم نے تھوڑا سا نرم ہی کرنا ہے بس اسی طرح کر کے دو سے تین منٹ اس کو بھی فرائے کرنے گے اس ساتھ میں ون ٹی سپون لیسن پیسٹ ایڈ کر لیں گے اس میں اس کو بھی مکس کر لیں گے خوشبو آنے پر اس میں ڈال دیں گے ہم چکن ونگز جن کو میں نے دھوکے رکھا ہوا تھا چکن ونگز کو ہم پانس سے سات منٹ اس میں فرائے کریں گے تاکہ اس کا پنک سے وائٹ کلر چینج ہو جائے یہ پنک سے وائٹ ہونے تک اس کو اسی طرح فرائے کرتے رہیں گے پانس سے سات منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پنک سے وائٹ کلر اس میں آ گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم کٹے وئی باریک ٹوماٹر وہ ٹوماٹر کو نرم ہونے کے لیے اس کو بھی تین سے چار منٹ اسی طرح فرائے کریں گے گھوٹی جلدی بان کر تیار ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے ہر گرین سبزی ہمیں ضرور کھانی چاہیے کسی بھی فارم میں ہو چاہیے آپ دنیا ہری میرچ ریڈ بینز جو بھی ہے ضرور لیا گئے سپائس شامل کر لیں گے دوبارہ رپیٹ کرتے ہوں گرم سالہ پاورڈر نمک دنیا پاورڈر حلدی اور درفل میرچی اور لال میرچ پاورڈر یا ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس کو کمیت زیادہ کر سکتے ہیں مکس کریں گے ساتھ یہ اس میں تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تاکہ ہماری سپائس جو ہیں وہ جلے نا بلکل تھوڑا سا اور چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور چکن کے اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہے اور چکن گل بھی چک ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے روان کی پھلیاں جو کہ میں نے صاف کر کے رکھی ہوئی تھی ان کو بھی مکس کریں گے اچھے طریقے سے اب اس میں لگا دیں گے ہم تھوڑا سا پانی پانی لگانے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اور اگر آپ نشید ککر میں اس کو بنا رہے ہیں تو دو وزل آنے تک یہ پھلیاں ماری ریڈی ہو جائیں گے تو اگر آپ کڑائی میں بنا رہے ہیں تو اس کو آدھا گھنٹہ لے گے کیونکہ یہ گھلنے میں تھوڑا سا ٹائم دیتی ہے اس کو کور کر دیں گے وہ پھلیاں کھولیں جب یہ آپ کا کیل نیچے آ جائے ایک دم سے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت ڈینجرز ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری پھلیاں بن کر بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں ان کی لک دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مسے کی خوشکو آ رہی ہے چک بھی کر لیتے ہیں کتنی اچھے تھی کیسے یہ گھل چکی ہیں اور اس میں ڈال دیں تھوڑی سی قصوری میں تھی اب میں ڈی شورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹی شورٹ کرنے تک چیتے کی چکن ہمارا بہت ہی اچھی تھی کیسے گھل چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اس مزیدار قسم کی روان کی پھلیاں بن کر بلکل تیار ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنے اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں مجھے آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور آپ لوگوں جو نئے ہیں میرے چینل پر تو ایک بات سبسکرائب ضرور کر کے جائیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں اوپر سے ڈالے گی گرین دنیا فریش کٹا ہوا ساتھ رنگے کے ایک لیمن کٹا ہوا تو ملتے ہیں ایک بہت ہی اچھی سی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ